السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو استخارہ ایک بہترین اور عظیم الشان عمل ہے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کی تعلیم ایسے ہی دیا کرتے تھے اور استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ کوئی قرآن کریم کی آیت صحابہ کو سکھا رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں یعنی استخارہ کی اتنی ویلیو تھی حضور کے نزدیک اور صحابہ اتنی اہمیت کے ساتھ یہ عمل سیکھا کرتے تھے اور حضور اتنی تعقید فرمایا کرتے تھے اس عمل کی لیکن آج ہمارے معاشرے اور ہماری زمدگیوں سے حضور اللہ سے مشورہ کرنے اور اللہ سے استخارہ کرنے کا مزاج نکل گیا ہے جو صحیح نہیں ہے استخارہ کرنے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اہم قدم کو اٹھانے سے پہلے اللہ کا مشورہ معلوم کیا کرتے تھے اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں یہ تو ملتا ہے کہ آپ استخارہ سکھایا کرتے تھے لیکن کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ آپ استخارہ لوگوں کا کیا کرتے تھے اور نہ آپ نے کسی صحابی کو یہ سکھایا کہ بھئی کسی دوسرے کا استخارہ کیسے گیا جاتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی صحابی نے بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کے رسول کے حضور حاضر ہو کر کے یوں کہے کہ میرے اس معاملے میں آپ استخارہ فرما دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ استخارہ کرائے نہیں جاتا کیا جاتا ہے خود کرنے کا عمل ہے نہ کہ کسی سے کرانے کا اس لئے استخارہ کرنا چاہیے کرانا نہیں چاہیے اور استخارہ کا احتمام کرنا چاہیے یہ دو تمہینی بات تھی اب استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے یہ سمجھ لیں استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ مکرو وقت کے علاوہ میں کسی بھی وقت دن میں رات میں کسی بھی ایسے وقت میں جب نفل نماز پڑھنا منع نہ ہو ایسے وقت میں آپ دو رکعات نماز صلات الاستخارہ کی نیت سے پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں سلام پھیرنے کے بعد اور پھر استخارہ کی ایک دعا ہے جو آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے اس دعا میں ایک جگہ ایک لفظ ہے حاضل امر جب آپ اس حاضل امرو کو پڑھیں تو اس الحاضل امرو کو پڑھتے ہوئے آپ کے دماغ میں وہ کام آنا چاہیے جس کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر نکاح کی سلسلے میں دکان مکان کی سلسلے میں رشتے کی سلسلے میں تو جب آپ حاضل امر پڑھیں وہ آپ کے دماغ میں آئے کہ اللہ میرے اس معاملے میں خیر فرما یہ اس کا مطلب ہے اور پھر اللہ سے اپنی زبان میں گلگڑا کر پوری دعا پڑھنے کے بعد اپنے اس معاملے میں خیر اور بھلائی کی دعا اور درخواست کریں یہ استخارہ ہو گیا اگر اور اس کے بعد آپ کا جس جانب بھی دل کا دل کا رجحان ہو استخارہ کرنے کے بعد جو آپ کے دل میں آئے کہ بھئی کر لیں کام دل میں یارہ کہ کر لیں تو پھر کر لیں اور اگر دل میں یارہ نہ کریں تو پھر نہ کریں اور اگر ایک بار استخارہ کرنے کے بعد دل کچھ بھی نہیں کہہ رہا جیسے پہلے کیفیت تھی وہی کیفیت اب بھی ہے تو سات دن تک لگتار آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دل کسی ایک جانب جھک جائے گا اور دل کا رجحان کسی ایک جانب بڑھ جائے گا اور سات دن لگتار کرنے کے بعد دل کا رجحان اور جھکاؤ جس جانب ہو وہ کام کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی انشاءاللہ سو فیصد مدد کرے گا یہ استخارہ کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ ہے اسی طریقے پر استخارہ کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے معاملات میں مشورہ لینے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے اپنا مزاج بنانا چاہیے اللہ سے مشورہ لینے کے بعد استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے اور پھر اللہ نہ کرے وہ کام پورا نہ ہو یا اس میں نقصان ہو جائے کوئی پریشانی آ جائے تو اس نقصان اور پریشانی پر دماغ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کیوں؟ اس لئے کہ پھر یہ دل میں رہتا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کیا تھا اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لئے ایسے ہی پسند کیا ہے تو پھر اس دماغ پر اس ٹینشن اور نقصان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس لئے استخارے کا اس طریقے پر مکمل احتمام کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ